ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین آج اوپن سیکریٹ کی ابتدا کر رہے ہیں ایک اچھی خبر سے اور یہ خبر ہمیں آئی ہے ایران سے ایران نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکس انتیار کر لی ہے اور یہ کریڈٹ چھپن اسلامی ممالک میں سب سے پہلے ایران نے حاصل کر لی ہے خبر کے تفصیلات پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپیل چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو ٹچ کریں پیروگرام کو لائک کریں اور شیئر یہ ناظرین محترم آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کرنی تھی کہ ایران چھپن اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اپنی نامسائد حالات کے باوجود گری اور ڈوبی ہوئی معیشت کے باوجود دنیا سے تعلقات جس طریقے سے ایران کے چل رہے ہیں امریکہ کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے انسانوں کے اوپر اپنے شہریوں کے اوپر کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے تجربات شروع کر دی ہیں امام خمینی ایگزیکٹیو فاؤنڈیشن کے شعبہ کلینیکل اسٹیڈیز کی طرف سے یہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے جسے کوب ایران برکت کا نام دیا گیا ہے کوب ایران برکت کے لیے پینسٹھ ہزار افراد نے رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے نام لکھوا دی ہیں کہ یہ تجربہ پہلے ان پر کیا جائے جن میں سے چھپن کی سیلیکشن کر لی گئی ہے اور ان پر یہ تجربہ شروع کر دکھا ہے یہ ویکسین اگر اپنے اچھے اثرات مرتب کرتی ہے تو دنیا اس سے مستفیز ہو سکے گی ویسے بھی ایران میں دمائیوں کے اور خاص طور پر چان بچانے والی عدویات کے جو نرخ ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں دیگر موالے کے موقع میں نہایت ہی کم اور مناسب ہیں ہمارے ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ کے سلسلے میں کوئی اچھی پالیسیز نہیں ہیں اس وجہ سے ہم ان کی سستی اور میاری چیزوں سے بھی مستفیز نہیں پاتے لیکن اگر ایران کے ساتھ ہمارے کارو بھاری تعلقات اچھے ہو جائیں بزنس تعلقات اچھے ہو جائیں تو ہم ایران کی مسئولات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی مسئولات جن میں چاول کی بڑی اہمیت ہے کپڑے کی بڑی اہمیت ہے وہ ایران کو فروخت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پالیسی بنیانے والے ادارے پتہ نہیں کیوں سلسلے میں قدم نہیں اٹھا دیں کرونا پاکستان میں بھی آئے پاکستان اسلامی دنیا کا چھپن اسلامی ممالک میں پہلا دوہری ملک ہے ایٹمی تبانہی اس کے پاس موجود ہے لیکن کرونا کے شبے میں ہم ابھی تن یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی تمام شہریوں کو کرونا کا ٹکہ مفت میں لگایا جائے گا ہم ویکسین خریدنے کے لیے دوسر ممالک سے بات چیز کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی طرح سے اپنے ملک کی طرح سے اتنے بڑے سائنسی ملک ہونے کے باوجود اتنے بڑے ایٹمی جہوری پروگرام کے خالق ہونے کے باوجود ہم اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ بات ہے یہ ایرپاک کا ہمارے اوپر گرم رہا کہ ہمارے پاس کرونا کی وہ مریضوں کی تعداد نہیں ہوئی جو دنیا میں تھی لیکن کیا ہم کرونا ویکسین بنا کر کے اسے ذریعے مبادلہ حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم اس میں بھی ناکام رہے اور اپنی کوتائیوں سے ہمیں سب اکسیتا تھے جی ناظرین محترم ستائیس نومبر دوہزار بیس کو ایران کے ایٹمی سائنس دان محسن فخری زادہ کو سر راہ قتل کر دیا گیا تھا جس کا الزام ایران نے موساد پر لگایا تھا اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر اسرائیل کے انسٹیٹو فارب نیشنل سیکیورٹی سٹیڈیز موساد سے منسلک ریز زیمنٹ صاحب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے مناسب وجوہات موجود ہیں اور وہ یہ کاروائیاں سی آئیے یعنی امریکن انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ مل کر کے کرتا ہے وہ اس سے پہلے وہاں کے جوہری پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنا چکا ہے لیکن اس کے باوجود ایران آگے ہی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دوہزار سات سے دوہزار دس تک ان تین برس میں محسن فخری زادہ سے پہلے کم از کم چار جوہری سائنس دانوں کو قتل کیا گیا ہے ایران کے چار جوہری سائنس دانوں کو دوہزار سات سے دوہزار دس کے عصے کے دوران قتل کیا گیا ہے اور دس برس کے بعد محسن فخری زادہ یعنی پانچ میں سائنس دان کو قتل کر دیا گیا اور ایک شدید زخم ہوا دوہزار دس میں موٹر سائیکل میں بم نصب کر کے مسعود علی محمد کو قتل کیا گیا بم بلاس میں مارے گئے جو جوہری پروگرام سے محسن بڑے سائنس دان کہلاتے تھے ستائیس نومبر دوہزار دس کو ماجد شہریاری کی گاری پر بم نصب کر کے انہیں بم بلاس میں قتل کیا گیا ہے اسی دن ماجد شہریاری کے دوست اور سائنس دان فریدون عباسی پر بھی حملہ کیا گیا لیکن وہ شدید زخمی ہوئے اور بچ گئے جولائے دوہزار گیارہ میں درویش رزائی نزاد کو ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا دوہزار بارہ میں مصطفیٰ احمدی روشن کو ایک بلاس میں قتل کیا گیا اور چند ماہ اس سے قبل یعنی دوہزار بارہ میں مصطفیٰ احمدی روشن کو ایک بم بلاس میں قتل کیا گیا لیکن اس سے چند ماہ قبل ہی نتنس کا جو جہری پاور پلانٹ ہے اس میں دھماکہ کیا گیا اور پھر ستائیس نومبر کا دن آیا جب محسن فخریزادہ کو سر عرام قتل کیا گیا جو بائیڈن یہ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ اقتدار سمالنے کے بعد ایران کے ساتھ وہ معاہدہ ریپیٹ کریں گے جو دوہزار پندرہ میں ان کی حکومت ان کے پیش رو صدر بارہ حسین اوباما نے کیا تھا عالمی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران جہری پروگرام سے صرف ایک برس کی دوری پر تھا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو دوہزار تیس تک ایران جہری ہتھیار نہیں بنا سکتا تھا لیکن کیسے ہی یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ معاہدہ صدر ٹرمپ نے توڑ دیا ختم کر دیا اس کے بعد ایران نے اپنی کاروائیوں شروع کر دی اور اب ایران تین سے چار ماہ کی دوری پر ہے جہری ہتھیار بنانے سے امریکن صدر ٹرمپ ایران کے خلاف کسی بھی کاروائی کرنے سے گریز نہیں آتے لیکن دوسری جانب ایران ہے جو اپنے ہی پروگرام میں اپنے ایک نکتہ نظر کے ساتھ آگے بھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب اسرائیل کی طرف سے ان کے پلانٹ پہ حملہ کیا گیا جہری پاور پلانٹ پہ جب حملہ کیا گیا تو جو سنٹری فیوز تھے ان میں سے بیس فیصد نہ کارا ہو گئے تھے کئی بار سائبر کرائن بھی اس جولی پلانٹ کے خلاف ہوا ہے لیکن ایران اپنے عظم سے پاس نہیں آرہا شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنولوجی صلاحیت اور عظم ایران کو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اپنے بھائی اپنے دوست شیئر محمد قوابر کو اپنے سیکریٹس ایچازد دیں خدا محمد